سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں تحسین اللہ محترم بھائیو دوستو جیسے کہ سب کو معلوم ہوگا جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں کہ قطر کے ویزو کے لیے جو قطر ویزو سنٹر ہے پاکستان میں چاہے اسلامباد میں ہوں یا کراچی میں ہوں وہ کل سے اپنا کام سٹارٹ کرے گی یعنی چودہ دسمبر سے اور وہاں پہ میڈیکل سٹارٹ ہو جائے گا لیکن میڈیکل کن لوگوں کا ہوگا میڈیکل ان لوگوں کا ہوگا جس کے آلڈی ڈاکومنٹ سبمیٹ ہو چکے ہیں اگر آپ نے کسی کامنی کے ذریعے اپلائی کی ہے اور آپ کا آلڈی ویزا نمبر نکلا ہے تو آپ وہاں پہ جا کے میڈیکل کرا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپوائیمنٹ لیٹر ہے کیونکہ بہت سے ایسے ہمارے بائی دوست ہیں جو کہ بہت دنوں سے مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ ہم نے میڈیکل آلڈی کر دیا یعنی ان لوگوں نے اپنے مرضی سے کر دیا یا کسی ایجنٹ کے ذریعے کر دیا یا کسی نے اس کو بولا کہ آپ فلان جگہ پہ جاؤ وہاں پہ میڈیکل کرو اور آپ کے لئے یہ ایکسیپٹبل ہوگا خطر کے لئے تو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں میرے خیال میں سب کو آلڈی معلوم ہے کہ میں نے پروسیجر بتا بھی دیا ہے کہ خطر ویزا سنٹر کے علاوہ آپ کہیں پہ بھی میڈیکل کرے تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا تو آج میں نے یعنی سوچا کہ چلو آپ لوگ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں جس میں میڈیکل جو سنٹر ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے ایک بھائی نے پرسو میسیج کیا مجھے ایک ہے جو یعنی انجینئرز ہے یا کسی بھی شعبے سے ایڈیوکیشن سائٹ پہ یا یعنی جس ٹیکنالوجی میں بھی اس نے انجینئرنگ کی ہے یا کوئی بھی پرگرام اس نے ایڈیوکیشن کمپلیٹ کیا ہے تو اس کے جو ڈاکومنٹ ہے اس کی اٹسٹیشن کے لیے ایک سارٹیفیکیٹ چاہیے جس کو بنافائیڈ سارٹیفیکیٹ یا بنافائیڈ لیٹر کہا جاتا ہے اس کے بغیر آپ قطر میں ڈاکومنٹ جو اٹسٹیشن نہیں کرا سکتے لیکن بنافائیڈ سارٹیفیکیٹ صرف ڈگری ہولڈر جو ہے اس کے لیے ہے اور ڈیپلومہ کے لیے بھی بنافائیڈ جو سارٹیفیکیٹ ہے وہ کبھی کبھی مانگتا ہے لیکن ضرور ہی نہیں ہے لیکن جو ڈگری ہولڈرز ہے جو انجینئرنگ سے جو لوگ پڑے ہیں اور اس کے پاس ڈگری ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس بنافائیڈ سارٹیفیکیٹ آپ کے پاس لازم ہونا چاہیے تو بنافائیڈ سارٹیفیکیٹ پہ انشاءاللہ میں جلد آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل میں ویڈو شیئر کروں گا آپ لوگ کو سیمپل بھی دکھاؤں گا جتنے بھی ہمارے دوست بھائی ہے جو انجینئرنگ میں پڑھتے ہیں اور وہ قطر آنے کے خواہش مند ہے تو جب بھی آپ لوگ انجینئرنگ سے اپنا ڈگری لیتے ہیں آپ نے ٹرانسکرپٹ جو مارک شیٹ ہے وہ جس وقت آپ لے گیتے ہیں تو اس وقت آپ ریکویسٹ کرے اپنی انجینئرنگ کی جو دپارٹمنٹ ہے جہاں سے آپ کو یہ ڈاکومنٹس ملتے ہیں کہ ہم کو بونفائیڈ سیٹیفیکیٹ بھی آپ پروائیڈ کریں بونفائیڈ سیٹیفیکیٹ میں کیا ہوتا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گا انشاءاللہ اس کے لئے آپ ویڈ کریں بہت جلد اس پہ میں ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا اچھا ایک اور بات ہے کہ ہمارے بہت سے بائی دوست ہیں وہ یہ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ ہم قطرانہ چاہتے ہیں ویزٹ ویزے پہ اور پھر یہاں پہ آکے ہم کام ڈونڈ لیں گے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ویزا مل جائے گا تو جناب میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ امارات والا سسٹم نہیں ہے یو اے ای دوبائی ابو زبی شارجہ وغیرہ جتنے بھی ہے وہاں کا جو سسٹم ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ آپ اگر ویزٹ ویزا پہ جائیں گے تو آپ کو ایک مہینہ تین مہینے چھ مہینے تک آپ کو ویزا لگ سکتا ہے پھر آپ کو وہاں پہ جوب ملے گی تو آپ کو وہاں پہ ویزا مل جائے گا آپ ٹرانسفر کرا لیں گے لیکن قطر میں ایسا نہیں ہے اگر آپ ویزٹ ویزے پہ آئیں گے ان آرائیول ویزے پہ آئیں گے جس ویزے پہ بھی آئیں گے تو آپ کو اگر ویزا کوئی دیتا بھی ہے تو آپ کو پاکستان واپس جانا پڑے گا وہاں پہ میڈیکل سب کچھ کرا کے پھر آنا پڑے گا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے تو میں آپ سب کو جو ویزے پہ آنے کے خواہش من ہے کام کے سلسلے میں تو وہ آنے سے پہلے اس کے بارے میں پورا انویسٹیگیٹ کریں اور انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی الگ سے ویڈیو آئے گا انشاءاللہ کیونکہ مجھے ایک بندہ ملا جس نے مجھے بولا کہ یہاں قطر میں پنجاب سے ایک بندہ آیا تھا اور ایجنٹ نے اس کو بولا کہ آپ ویزٹ ویزا پہ جاؤ قطر وہاں پہ آپ کو ہم پرمنٹ ویزا دیں گے اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ ایسے کیا کہ آپ ہمیں ایک لاکھ روپے دے دو اور آپ قطر جاؤ اگر آپ کا کام ہو گیا تو صحیح ہے اگر آپ کا کام نہیں ہوا تو پچاس ہزار آپ کو ہم واپس کریں گے تو اس کا تو کام نہیں ہوگا وہ تو ہنڈر پرسن کنفرم ہے کہ اس کو پرمنٹ ویزا یہاں پہ نہیں لگے گا تو پچاس ہزار روپے اس ایجنٹ نے کھا لی اس کو پتہ تھا کہ یہ نہیں ہوگا تو وہ بندہ ادھر سے پھر چلا گیا واپس تو اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا کیونکہ ہر ویڈیو کے لیے ہر ٹاپک کے لیے کم سے کم دس پندرہ منٹ چاہیے تو آج میں نے اس ویڈیو میں مختلف ٹاپکس کو اکٹا کیا ہے اس سب ٹاپک پہ الگ ویڈیو آئے گا ایک اور چیز ہے جو کہ بہت سے ہمارے بھائی دوست پوچھتے ہیں کہ آزاد ویڈیو کے مطالق وہ تو میں نے آلڑی آپ سب کو بتایا کہ آزاد ویڈیو بیسکلی ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس کو آزاد نام دیا ہے یہاں پہ کم نہیں سے ہم ویڈیو لیتے ہیں پھر وہ ہم کو نو سی دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ٹھیک ہے اس نے نو سی دیا ہم کام کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی لیکن اس کو آزاد ویڈیو نہیں بولتے ٹھیک ہے کچھ لوگ بولتے کہ آزاد ویڈیو کا مطلب ہے کہ ہم قطر میں انٹر ہو کہ بس ہماری مرضی جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے نا یہ غلط ہے تو میں نے اس پیار لیڈیو بہت سے ویڈیوز بنا چکا ہوں اس ٹاپک پہ تو آپ اس کو بھی دیکھیں اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آزاد ویڈیو کتنے میں ملتا ہے یعنی ہم اس وقت آزاد ہی کیونکہ سب کو سمجھ آتی آزاد ویڈیو بسیکلی آزاد نہیں ہوتا تو آزاد ویڈیو کا پرائیس کتنا ہے کتنے میں ملتا ہے تو انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی الگ سے ویڈیو آئے گا کیونکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ لوگ نقصان سے بچے ایسا نہ ہو کہ کسی ایجنٹ کے ہاتھوں لگ جائے اور وہ آپ سے پیسہ کا جائے پھر یہاں پہ آکے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس پر ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا اچھا اس کے علاوہ ایک اور ٹاپک ہے وہ یہ کہ ابھی ایک دوست نے مجھے میسج کیا اس نے کہا کہ مجھے ایجنٹ نے بولا کہ آپ ہمیں لائسنس اور پاسپورٹ یہ سب بیجے تو ہم آپ کے لئے ویزا پروسیڈ کرتے تو جناب میں آپ لوگ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ اپنے جو ڈاکومنٹ سے اوریجنل وہ کسی کو نہ دے کیونکہ یہاں پہ خطر کے ویزے کے لئے کوئی اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں چاہیے صرف آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹ سے اس کی کافی چاہیے اس کے علاوہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے تو اس کے انشاءاللہ ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ میں نے ویڈیو پہلے بھی بنایتی ہے اٹسٹیشن کس طرح ہوگا پاکستان میں کدھر سے کرنا پڑے گا پھر یہاں پہ قطر میں آکے کیا پروسیجر ہوگا اس کے مطالق بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو آئے گی اچھا اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ کہ پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جس کے پاس آلیڈی ویزا ہے قطر کا لیکن کرونا کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پہ پس چکے ہیں تو وہ لوگ کیسے آئیں گے انشاءاللہ یہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے کیونکہ ہمارا ایک دوست ابھی آیا پاکستان سے تو اس نے مجھے پورا ڈیٹیل میسیجز کیا ہے وائس میسیج اس ہی کو لے کے میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ویڈو شیئر کروں گا لیکن آپ کو یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بھی پاکستان سے آ رہے ہیں جس کے پاس قطر ایڈی ہے اور وہ آ رہے ہیں جس کو پرمٹ مل گیا تو آپ کے پاس لازم انڈرائیڈ موبائل ہونا چاہیے جس میں اعتراض اپلیکیشن ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جو لوگ پاکستان جا چکے ہیں چھ مہینے آٹھ مہینے دس مہینے گزارے تو اس کے سم آل لیڈی بلاک ہو چکے ہوں گے جو قطر کے سم ہے اگر جس کے سم بلاک ہے تو وہ یہ بھی خیال رکھے کہ اپنے پاس کم از کم چاریس پچاس ریال اپنے جیب میں رکھی کیونکہ آپ کو ائرپورٹ میں تیس چاریس ریال میں سم خریدنا پڑے گا اپنے موبائل میں ڈالیں گے آپ اعتراض اپلیکیشن جس سے کورونا وائرس کا پتہ چلتا ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو کرنٹائن شفٹ کرے گا اگر آپ کے پاس موبائل وغیرہ نہیں ہے تو پھر آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ تھی ہماری آج کی مختلف ٹاپکس انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل میں ویڈیو آئے گا اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگ کے ساتھ شیئر کریں کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو اور ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ آپ کو مختلف ٹاپکس پر انفارمیشن دیتے رہیں گے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ